او یہ لب ہاں نور قدر کھو سرو تاہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہن استغین جناب فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلتیں اور مقامات عالی ہم تک پہنچیں ان میں سے ایک اہم ترین فضیلت یہ ہے کہ بی بی دو عالم صاحب مصحف شریفہ تھی وہ مصحف کے جس کو مصحف فاطمہ کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے یہ وہ مصحفے کے جس میں علوم و معارف اثرار الہی اور معنویات جو فرشتگان خدا کی طرف سے بی بی پر علقاء کی گئیں جنب بی بی دو عالم کو حدیعہ کی گئیں خدا مند کریم کی جانب سے یہ صحیفہ معارف پر مشتمل ہے یہ وہ صحیفہ ہے جس کے متعلق آئیم تحرین نے فرمایا کہ ہمارے علم کے مقازن میں سے معادن میں سے ایک اہم ترین جو معادن ہے جو اہم ترین مغزنے وہ خود صحیفہ فاطمہ سلام ڈالے ہے یہ صحیفہ کیا ہے روایات میں جو بیان کئے وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت کے بعد یا شہادت کے بعد بی بی دو عالم صلی اللہ علیہ بہت غم خارتی بہت سوگوارتی وہ داغ نبوت و داغ پیدری جو بی بی دو عالم کے قلب مبارک پر لگا تھا اس کی وجہ سے بی بی دو عالم انتہائی غم اور افسردگی کے حالت ہوتی تو خدا مند کریم نے بی بی دو عالم کی دل جوئی کے لیے جناب جبرائیل کو جناب اسرافیل کو جناب مکائل کو اور دیگر فشتوں کو اس بات پر معمور کیا کہ وہ روز جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا کرتے تھے اور اخبار غیب اور اخبار معارف الہی اخبار آئندے اخبار ماضی اور اس طریقے کی وہ تمام چیزیں جس سے جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی ہو وہ بی بی سے بیان کیا کرتے تھے تو وہ ان تمام اخبار کا مجموعہ جو ہے وہ صحیفہ فاطمہ کے نام سے ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہیں اس صحیفے میں روایات بیان کی گئی ہیں وہ روایات کے جو یعنی وہ اخبار غیبی کے جو آئندہ آنے والے زمانے میں وقوب وزیر ہوں گی جس کے تفصیل میں انشاءاللہ ارز کروں گا یہ صحیفہ علم و دانش کے مجموعہ ہے یہ صحیفہ اثرار الہی کے مجموعہ ہے امام سادق علیہ السلام سے جناب ابو وسیر کی جو ملاقات ہیں اس کے علاوہ خود جناب ابو وسیر کی امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی جو روایات ہیں ان دونوں معصومین نے جو صحیفہ فاطمہ کے متعلق جناب ابو وسیر سے باتیں فرمائی ہیں اس کا خلاصہ یہ کہ فرماتے ہیں کہ یہ صحیفہ قرآن مجید کے تقریباً دو برابر یا تین برابر ہے حجم کے اعتبار سے لیکن معارف کے اعتبار سے اس کے معارف قرآن مجید سے بلکل جدہ ہے یعنی ایسا نہیں کہ قرآن مجید کے آیات اس میں شامل ہو یہ امام اس وقت بھی شیعوں پر ایک تحمد یہ لگتی تھی کہ نعوذ باللہ ان کے دو قرآن ہیں یہ ایک قرآن وہ ہے جو رسول خدا پر نازل ہوا اور ایک قرآن وہ ہے جو بی بی دو عالم پر نازل ہوا جس کو امیر المومنین نے لکھا اور شیعہ اور دوسرے قرآن کے زیادہ معتقد ہیں اور یہ تحمد آج بھی باقی ہے تو اس زمانے میں امام صادق علیہ السلام نے امام باخر علیہ السلام نے اس تحمد کے جواب دیتے ہو فرمایا ہے کہ حجم کے اعتبار سے قرآن مجید کے دو برابر ہے تین برابر ہے لیکن قرآن مجید کی کوئی ایک آیت حتی ہے کہ نقطہ اس صحیفے میں شامل نہیں ہے ہاں لیکن وحی الہی ہے اب بعض لوگ اعتراض کریں کہ غیر معصوم پر وحی کہاں سے نازل ہوئی تو ہمارے عقیتے کے مطابق بھی بھی معصوم ہیں ایک بات دوسری بات یہ کہ خود وحی کی اقسام ہوتی ہیں وحی تزدیدی ہوتی ہے ایک وحی تشریعی ہوتی ہے جس کا تعلق شریعت ہوتا ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی جو فقط انبیاء کا خاصہ ہے کہ وحی تشریعی فقط انبیاء پر نازل ہوگی لیکن وحی تزدیدی یعنی وہ وحی جس میں احکام نہیں ہیں بلکہ معارف ہیں جو شہد کی مکھی پر نازل کی آتی ہے وہ وحی کے جس کو لے کر ہر شاب اقتدر میں فرشتے اس وحی تزدیدی کو لے کر نازل ہوتے ہیں زمین پر اور ہمارے قیدے کے مطابق قلب امام ماظو پر نازل ہوتے ہیں تو وحی تزدیدی ہر زمانے میں موجود رہی ہے جس کو ہم الہام کے نام سے بھی جانتے ہیں تو یہ جو وحی بی بی دو عالم پر نازل ہوا کرتی تھی یہ وحی تزدیدی تھی نہ کہ وحی تشریعی تو بس یہ کہنا کہ ناؤزباللہ انہوں نے جناب زہرہ کو ان کے مقام سے بڑھا دیا اور ان پر جو ہی وہی نازل ہوتی تھی ان کو خدا ناؤزباللہ پیغمبر اکرم کے برابر لے کر آگئے ہیں ہم لے کے نہیں آئے یہ خدا لے کر آئے ہیں برابر میں لے کے نہیں آئے ہیں در حقیقت اپنے معارف کے ذریعے بی بی سلام علیہ کے دل جو ہی کی ہے یہ ہماری کم علمی ہیں یہ ہماری ذات کا نقص ہے کہ ہم حقیقت کو سمجھنے کے بجائے اس کو کسی اور طریقے سے تعبیر کرتے ہیں پس یہ کہنا ہے کہ صحیفہ فاطمہ قرآن ثانی یہ بھی غلط ہے اور یہ کہنا ہے کہ ناؤزباللہ وحی کے نزول کا عقیدہ رکھ کر شیعہ جناب زہرہ صلی اللہ علیہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ کے ذات گرامی سے اس کا مقاحثہ کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے دونوں باتیں غلط ہیں صحیفہ فاطمہ در حقیقت ان وحیانی افکار کا مجموعہ ہے جو جبرائیل اور میکایل کے تواسط سے اس دنیا میں بی بی پر ناظر ہوگا اب اس کی تفصیلات کیا ہیں اس میں امام باقر علیہ السلام نے جو جناب ابو بصیر کو اطلاعات دیئے وہ یہ ہے کہ امام باقر فرماتے ہیں کہ اس صحیفے میں گزشتہ اور آئندہ کی اخبار ہیں تا قیامت تک جو حوادث اور واقعات رونما ہوں گے وہ فرشتوں نے انہیں بیان کی ہیں اور جناب آدم سے لے کے خود جناب خاتم تک جو حالات و واقعات بیان ہو چکے تھے واقع ہو چکے تھے وہ پذیر ہو چکے تھے فرشتوں نے بی بی دو عالم کو وہ ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں آسمانوں کی خبریں آسمانوں کی تعداد آسمانوں میں رہنے والے فرشتوں کی تعداد ان کے نام ان کے اسماء ان کے مقامات اس صحیفے میں شامل ہیں مخلوقات کی تعداد کتنی ہیں خداوندہ قرین میں کتنی اقسام کی مخلوقات بنائی ہیں ان مخلوقات کے نام کیا ہیں مقامات کیا ہیں ان کی کیفیت کیا ہے ان سب مخلوقات کی تفصیل اس صحیفے میں آئیے اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ تا قیامت تک آنے والے مؤمنین کے نام تا قیامت تک آنے والے منافقین کے نام تا قیامت تک آنے والے کفار کے نام اس صحیفے میں شامل ہیں بی بی دو عالم احاطہ علمی رکھتی ہیں تا قیامت تک آنے والے حادثات و واقعات کا اس کے علاوہ در دنیا کے تمام شہروں کے نام جو کبھی تھے اور جو ہیں جو آئندہ بنائیں جائیں گے اس کے علاوہ حاکمان ممالک کے نام یعنی کہ اس دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں اس دنیا میں جتنے بھی حکومتیں آئیں گے اور ان حکومتوں کی سربران مملکت ہوں گے تا قیامت تک آنے والے سربران مملکت کے نام ان کی مدد حکومت اس صحیفے میں بیان کی گئی اہلِ بہشت و جہنم کے نام ان کی تعداد ان کی خصوصیات ان کے مقامات اس صحیفے میں فرشتوں نے بی بی سلام علیہ سے ذکر فرمائے اس کے علاوہ فرماتے ہیں کہ امام اباقر علیہ السلام کے اس صحیفے میں علمِ قرآن موجود ہے متنِ قرآن نہیں ہے لیکن معارفِ قرآن موجود ہے علمِ قرآن موجود ہے علمِ زبور موجود ہے علمِ انجیل موجود ہے یعنی وہ تمام آسمانی کتابیں جو خدا مند کریم قرآنِ مجید سے پہلے نازل کر چکا ہے ان سب کے واہیانی افکار فرشتوں نے جنابِ بی بی دو عالم سے تذکرہ فرمائے جس کو عمرِ مومدین ضبط تحرین میں لاکر ایک صحیفے کی صورت میں ہماری اور آپ کے سامنے لے کر رہے ہیں مصفِ فاطمہ سلام علیہ عمرِ مومدین کے حاصل لکھا گیا اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا یہاں تک کہ معصومین سے ہوتا ہوا فی زمانہ یہ صحیفہ میری اور آپ کے زمانے کے امام حضرتِ امامِ زمان علیہ السلام کی خدمت میں ہے اور حتیٰ بعض روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ چند خاص علامات اور صفات جو امامِ معصوم کا خاص ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ ہر امامِ معصوم کے پاس صحیفہِ فاطمہ کا ہونا ضروری ہے یعنی ممکن نہیں ہے کہ امام ہو معصوم و منسوس من اللہ ہو اور اس کے پاس یہ صحیفہ نہیں ہے یہ صحیفہ ہے جو امامِ معصوم کے مخازنِ علم میں سے ایک اہم ترین مغزن ہے معادنِ علم میں سے ایک اہم ترین معادن ہے جس کی مدد سے امامِ معصوم اخبارِ غیبی کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کو ہم سے بیان کرتا ہے خدا بند کریم سے التماس ہے کہ اس صحیفہ کی برکت سے بی بی دو عالم کی برکت سے ہمیں توفیق نائیت فرمائے کہ وقتِ ظہور جب ہم آقا و مولا کا دیدار کریں اس کے ساتھ ساتھ اس صحیفہ کا بھی دیدار کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ